اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللا ومن يضلل فلا هادیلا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعہ وَكُلَّ بِدَعْتٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متابعین پر گزشتہ جمعہ کو تشہہد کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں ارس کی تھی نماز کی حالت میں دو مرتبہ تین رکت والی نماز میں اور یہ چار رکت والی نماز میں اور دو رکت والی نماز میں ایک مرتبہ تشہہد پڑھا جاتا ہے تشہہد کے تعلق سے ہمارے ذہن میں اس کا معنی اور مفہوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دوزانوں بیٹھ کر معدب اور محذب انداز میں بیٹھ کر کیا عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی توصیف کا اقرار ہے اور اس بات کا اقرار ہے کہ ہر طرح کی عبادات چاہے وہ مالی ہوں بدنی ہوں زبانی ہوں قولی ہوں جملہ عبادات اللہ رب العالمین ہی کے لئے خاص ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پھر اپنے اوپر سلام اور تمام مسلمانوں پر جو نیک ہیں صالح ہیں نیک بندے ہیں ان پر سلام پڑھا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی یہ خلاصہ ہے تشہد کا جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے تشہد کے تعلق سے کچھ اور دیگر مسائل بھی ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قاعدا فی التشہدی وضع یدہو اليسرہ علی رکبتہ اليسرہ ووضع یدہو اليمنہ علی رکبتہ اليمنہ وعقد ثلاثتا وخمسینہ وعشارہ بس سبابتی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایا ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور انگلیوں سے ترپن کی گرہ بنا لیتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنی انگلیوں کو سمیٹ لیتے ترپن کا حلقہ بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے یہ ایک کیفیت ہے تشہد میں بیٹھنے کی ایک اور حدیث ہے یہ مسلم میں پانچ سو اسی نمبر پر ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہتیلی دائیں ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ فرماتے اور اپنی بائی ہتیلی کو اپنی بائی ران پر رکھ لیتے دو حدیثیں آپ کے سامنے آئی ہیں ایک حدیث میں ہاتھوں کو ران پر رکھنے کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں جو پہلے میں نے پڑھی اس میں گھٹنوں پر رکھنے کا ذکر ہے یہ دونوں عمل درست ہیں اس کو سمجھ لیجئے کہ ران پر ہاتھ کا رکھنا بھی درست ہے اور گھٹنوں پر ہاتھ کا رکھنا بھی درست ہے کوئی شخص اگر گھٹنوں پر رکھتا ہے ہاتھ تو وہ بھی درست ہے کوئی ران کے اوپر رکھتا ہے تو وہ بھی درست ہے اور یہ مسئلہ واضح ہوا کہ جیسے ہی قائدے میں بیٹھیں اور تشہود پڑھنا شروع کریں تو ہاتھوں کو رکھنے کی کیفیت یا تو ران پر ہو یا گھٹنوں کے اوپر ہو اور دہنا ہاتھ سیدھا ہاتھ اس کی انگلیوں کو بند کر لیں حلقہ بنا لیں اور جو شہادت کی انگلی جسے ہم کہتے ہیں اس سے اشارہ کریں تو اشارہ جو ہے یہ ابتداء سے ہے اور انتہا تک ہے اشارہ شروع سے اخیر تک ہے بعض حضرات کے ذہنوں میں یا بعض لوگوں کا عمل یہ ہے کہ جب وہ اتحیات پڑھتے ہیں تو ہاتھ کو ایسے ہی رکھتے ہیں سیدھا پڑھتے ہوئے جب وہ اشہد واللہ الہ پر پہنچتے ہیں اشہد واللہ الہ الا اللہ پر اور تب وہ اپنے مٹھیوں کو مٹھی بند کر لیتے ہیں یا انگلی کو ایسے رکھتے ہیں انگلیوں کو سیدھا رکھتے ہیں اور سیدھے یعنی تشہد کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں لا پر اٹھا لیتے ہیں اور الا اللہ پر گرا دیتے ہیں یہ عمل کسی بھی حدیث میں نہیں ہے نہ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت ہے نہ کوئی ضعیف روایت ہے کہیں نہیں ہے پتہ نہیں لوگوں نے اس کو کہاں سے لیا ہے بلکہ ایک بڑے محقی قالم نے اپنی ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے چاروں عیمہ کی فقہی کتابوں کو پڑھا اور اس مسئلے کی دلیل تلاش کی تو مجھ کو نہیں ملی کہ تشہد میں اشد واللہ پر اٹھائیں اور الا اللہ پر گرا دیں اس کی مجھے کوئی دلیل نہیں ملی تو یہ عمل مسنون نہیں ہے مسنون عمل کیا ہے کہ ابتدا سے ہی آپ کو حلقہ بنانا ہے یہ دو عملیاں اس طرح سے بند کر لیں اور یہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنا لیں اور اس کو اپنے گھٹنے کے اوپر یا ران کے اوپر رکھ لیں انگلی کے اندر تھوڑا سا خم ہو اور اس سے آپ اشارہ کریں اشارے میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ جناب انگلی بڑی تیزی کے ساتھ ہلاتے ہیں اور ہلاتے ہی رہتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے اشارے کا معنی ہے کہ آپ کبھی کبھی اس کو عملی کو ہلالیں یا پھر ایسے ہی رکھیں جو کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے کبھی ہلالی جئے کبھی ایسے رکھیں عملی ایسے رہنی چاہیے تھوڑا سا خم ہو اور اس کو اس طرح سے درمیان میں جب بھی دعا کے کلمات آئیں ان میں ہلالی جئے یہ ہے مسنون طریقہ رفع سبابا کا ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم ہی میں قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاعد یدعو وضع یدہو اليمنہ علی فخیدہی اليمنہ ویدہو اليسرہ علی فخیدہی اليسرہ واشار بی اسبعہی الوسطہ ویلقی مکفہو اليسرہ رکبتہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دائے ہاتھ اپنی دائی ران پر اور بائے ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے تو ان حدیثوں میں انگلی سے اشارے کا ذکر ہے ایک روایت ضعیف سنت کے ساتھ آئی ہے جس میں اشارہ نہ کرنے کا ذکر ہے لیکن وہ روایت قابل حجت اور قابل عمل نہیں ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ ہے مسنون عمل تشہد میں ایک اور وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ اتحیات کے سلسلے میں ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ یہ جو اتحیات کے الفاظ ہیں یہ میراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے جب میراج ہوئی اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے بلاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ نے کہا اتحیات للہ والسلوات والطیبات تو وہاں سے جواب آیا السلام علیک ایوہ النبی یہ روایت کہیں بھی کسی صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ پچھلے جمعہ کو آپ نے سنا تھا اپنے صحابہ کو تشہد کی تعلیم دی بلکل اسی طرح جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کریم سکھاتے تھے قرآن کریم پڑھاتے تھے قرآن کریم کی صورتوں کی تعلیم دیتے تھے بلکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تشہد سکھایا باقی میراج کے واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح تشہد میں اتہیات سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے یہ آخری تشہد میں یہ عمل ہے پہلے تشہد میں بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے لیکن آخری تشہد میں تو پڑھنا ہے درود کے وہی کلمات پڑھنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید یہ درود کے مسنون الفاظ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھائے تو نماز کے اندر آخری تشہد میں التحیات سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں اس کو پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے نماز کے علاوہ بھی درود کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی زبان سے لیں تو مختصرا درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی تحریر لکھیں تو تب اپنی بات تو پوری لکھ دیتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو وہاں صرف سواد بنا دیتے آپ نے بعض کتابوں میں دیکھا ہوگا بعض تحریروں میں دیکھا ہوگا کہ جہاں رسول اللہ لکھا جاتا ہے وہاں وہ چھوٹا سواد بنا دیتے یہ بخل ہے یہ صحیح نہیں پورا مختصر درود ہی لکھیں لیکن لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر بڑا عجر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے من صلی اللہ علیہ واحدت صلی اللہ علیہ عشر جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ دس رحمتوں کا نزول بندے برہ ہوتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے جمعہ کے دن بھی آپ کسرت سے درود کا ورد رکھیں اور کسرت کے ساتھ درود کا سلسلہ جمعہ کے دن جاری رہنا چاہیے اس کی بڑی فضیلت ہے بقیہ ایام میں جب بھی موقع ہو فرصت ہو آپ درود کے کلمات اپنی دبان پر جاری رکھیں اس کا بڑا عجر ہے ایک حدیث میں ایک صحابی نے حضرت عبی ابن کام کا واقعہ انہوں نے نبی میں چاہتا ہوں کہ آپ پر درود پڑھوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبئی کچھ اور زیادہ کرنے چاہو تو زیادہ کرو تو کہا اللہ کے رسول میں آدھا وقت آپ پر درود پڑھنے میں گزار اگر نے فرمایا کچھ اور زیادہ کرو یہاں تک رسول میں جتنی دیر بھی دعا کروں گا اس میں آپ پر درود پڑھتا رہوں باقی اپنے لئے کچھ نہیں مانگوں گا جتنی دیر دعا کروں گا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ دس منٹ پانچ منٹ جتنی دیر بھی اس پورے وقت میں صرف آپ پر درود پڑھتا دیر تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے درود تو ہمیں درود پڑھتے رہنا چاہیے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق بھی ہے بحیثیت ایک امتی ہونے کے تو نماز کے اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے اب اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ دعا کا وقت ہے اور یہ نماز کے اندر جہاں رکو میں دعائیں ہوتی ہیں سجدوں میں دعائیں ہوتی ہیں جلسے میں دعائیں ہوتی ہیں اسی طرح نماز کا جو آخری حصہ ہے سلام پھرنے سے پہلے کا یہ بھی دعا کا خاص وقت ہوتا ہے اس وقت میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان کے علاوہ جو بھی آپ دعا مانگ سکتے ہوں عربی زبان میں یا قرآن دعائیں بھی اگر آپ کو یاد ہیں تو ان دعاؤں کو آپ اس وقفے میں اس وقت میں پڑھیں سلام پھیرنے سے پہل دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں سلسلے میں آئی ہیں عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احد کم فلیستعید باللہ من اربع یقول اللہ انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحی والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال مسلم میں روایت موجود ہے فرمایا حضرت اب حریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں تشہد سفاری ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ سے چار چیزوں کی پناہ مانگو چار چیزوں میں چار باتوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کیا ہے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے جہنم کا عذاب ہو جہنم کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں ومن عذاب القبر اور قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں ومن فتنة المحیاء والممات زندگی کے فتنوں سے زندگی کی آزمائش سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور موت کی آزمائش سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں ومن شر فتنة المسیح الدجال اور مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کا معنی یہ ہے کہ وہ دجال جس کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے گا اس کا وہ مراد ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ فتنہ ہوگا دجال آئے گا اور وہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو کافر بنائے گا ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا جس فتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں میں پناہ مانگی تو دنیا میں زندگی میں بے شمار آزمائش لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو زندگی کی آزمائش سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور موت کی آزمائش سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے فتنہ دجال سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آپ خود یہ دعائیں پڑھتے تھے عذاب قبر کچھ لوگ کہتے ہیں عذاب قبر ہوتا ہی نہیں پھر کیا ہے جی کہ نہیں یہ جو قبر ہے اس میں عذاب نہیں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے وہ تو سب سب اوپر ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے مہا ہوتا تو یہ منکرین عذاب قبر کے لئے بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات موجود ہیں جن میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانتے تھے اور ہم اس کی کوئی تعبیل نہیں کرتے عذاب قبر سے مراد یہی ہے کہ جس قبر میں میت کو رکھا گیا ہے وہیں یہ عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے تو قبر ہی کے اندر ہی عمل ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے کوئی آدمی کہے کہ صاحب میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تو نہیں کر سکتا کوئی آدمی چاہے کہ آج کے جدید دور میں کیمرے لگا دے اور باہر بیٹھ کر سکرین پر دیکھ نظر نہیں آئے کچھ نہیں معلوم ہوگا یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کس طرح سے عذاب قبر دیتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے ہم اس سے واقف نہیں حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے کہ جب میت کو لوگ قبرستان لے جاتے ہیں تو میت آواز دیتی ہے جسے انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے اگر نیک آدمی ہیں صالح آدمی ہیں اللہ کا نیک بندہ ہے مومن ہے تو وہ کہتا قدیمونی قدیمونی جلدی لے چلو جلدی لے چلو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی جنت رہے تو وہ آواز دیتی ہے مجھ کو کہاں لے جا رہے ہو تو یہ آواز اگر انسان سننے تو چیخ مار دیں آدمی کا جینا مشکل ہو جائے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ آوازیں نہیں سنوائیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہی جانتا ہے کہ اس کی مراد ہے اس کے علاوہ جتنی باتیں لوگ فلسفری کی کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور غلط ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے انہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہانا یدعو فی السلاح اللہ اینی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اعوذ بکا من فتنة المحی وفتنة الممات اللہ اینی اعوذ بکا من المعثم والمغرم اس میں ایک جملے کا فرق ہے اس دعا میں وہ بھی پڑھیں جس میں مسیح الدجال کا ذکر ہے اور یہ بھی پڑھیں جس میں اس ایک جملے کا اضافہ کیا ہے اما عائشہ فرماتی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے اللہ اینی اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اے اللہ میں تجھ سے مسیح الدجال کی فتنے سے پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے عذاب قبر کے بارے میں پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے زندگی کی آدمائش ہوں اس کے فتنے اور موت کی آدمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ اینی اعوذ بکا من المعسم والمغرم اور میں تجھ سے گناہوں کے سلسلے میں تیری پناہ مانگتا ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور قرض کی ادائیگی کے سامان مہیا فرما اللہ نبی صلی اللہ علیہ سلم گناہوں سے اللہ کی پناہ اور قرض کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے کہ اگر قرض ہو گیا ہے تو اس کی ادائیگی کی سبیل نکل جائے اور میں قرض سے سبک دوش ہو جاؤں آزاد ہو جاؤں تو یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم اپنی نمازوں میں فرمایا کرتے عن عبی بکر رضی اللہ عنہ انہو قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نی دعا ادعو بھی فی صلات قال قل اللہ انی ظلمت نفسی ظلم کثیر ولا یغفر الظنوب اللہ انت فاغفر لی مغفرت من اندکا ورحم انکا انت الغفور الرحیم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے مجھے تعلیم دی نماز میں پڑھنے کے لیے دعا مجھے سکھائی ایک دعا کیا دعا سکھائی اللہ انی ظلمت نفسی ظلم کثیر ولا یغفر الظنوب الا انت فاغفر لی مغفرت من اندکا ورحمني انکا انت الغفور الرحیم یہ دعا ممکن ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہو نہیں ہے تو یاد کر لی نماز کی تمام کتابوں کے اندر یہ دعا موجود ہے بہت اہم دعا ہے دعا ہے اس کا ترجمہ ہے اللہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے اور بہت ظلم کیا ہے وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں عقیدہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معافی دینے والا نہیں گناہوں کو معاف کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے فَغْفِرْ لِي بس مجھ کو معاف فرما دے میرے گناہوں کو معاف فرما دے مِنْ عِنْدِكَ اپنی پاس سے اپنی رحمت سے وَرْحَمْنِ اور مُشْفَرْ اپنی رحمتوں کا نزول فرما اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بِلَا شُبَا تو ہی معاف فرمانے والا ہے اور تو ہی رحم فرمانے والا ہے تو یہ دعا بڑی جامع ہے جسے یاد کرنا چاہیے اور سلام پھیرنے سے پہلے درود کے بعد اپنی نمازوں میں اس کو شامل کرنا چاہیے تو جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ وہ وقت سلام پھیرنے سے پہلے کا دعا کی قبولیت کا بڑا اہم وقت ہے اس کو ہم اپنی ان دعاوں کو اپنے معاملات میں رکھیں ان کے علاوہ بھی جو دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں قرآن کریم کی دعائیں بھی ہم اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قرآنی دعائیں رکور سجود میں پڑھنا منع ہے قرآن کریم میں جو دعائیں ہیں ان کا رکور سجود میں پڑھنا منع ہے لیکن اس وقت میں جو آپ سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہے اس میں آپ پڑھیں تو بہت اچھا ہے آپ ربنا آتینا فید دنیا بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا ظلمنا انفسانہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں ہیں انہیں آپ پڑھنے کا معمول بنایں تو دعا ہم نماز کے علاوہ بھی کریں نماز کے اندر تو یہ دعائیں ہیں جنہیں ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے دعا بندے کے اندر آجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے تکبر توڑتی ہے گھمن اور غرور کو ختم کرتی ہے کیوں کہ جب بندہ اللہ کی جناب میں ہاتھ پھیلاتا ہے مانگتا ہے اور اپنے لئے دین اور دنیا کی بھلائیاں مانگتا ہے تو اس کے اندر یہ دعایہ پیدا ہوتا ہے کہ میں مانگنے والا ہوں اور جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے والا ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور ہم مانگنے والے ہیں ہم مانگتے ہیں وہ داتا ہے تو یہ احساس ہمارے اندر زندہ رہنا چاہیے ہر وقت کہ وہی ہم کو دینے والا ہے وہی روزی دیتا ہے وہی اولاد دیتا ہے وہی شفا دیتا ہے اور ساری برکتیں رحمتیں اسی کی طرف سے ہیں تو یہ ہمارے ذہن میں یہ بات پختہ رہنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے یہ نماز کا اختتام ہو گیا نماز مکمل ہو گئے نماز کے بعد پھر اذکار ہیں مسنون اذکار ہیں جن کو پہننا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ نماز مکمل کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کہہ کر آپ پھر اللہ اکبر کہتے تھے اور حدیثوں میں ہے کہ بلند آواز سے کہتے تھے بعض صحابہ اکرام کے یہ اقوال ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں داخل ہوتے تھے اور جب ہم جماعت ہو رہی ہیں اور اللہ اکبر سن لیتے تھے بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں تو سمجھ لیتے تھے نماز مکمل ہو گئی ہے تو اللہ اکبر کہنا چاہیے نماز ختم کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ مسنون اذکار پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ استغفار ہے بہترین عمل ہے استغفار بھی روزانہ کا معمول ہمیں بنانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستر یا سو مرتبہ استغفار کرتے تھے روزانہ یہ آپ کا معمول تھا تو نمازوں کے فرض نمازوں کے بعد سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر پھر استغفر اللہ استغفر اللہ اس کے بعد پھر اللہ کی بڑائی بیان کریں اللہم انت السلام ومنکس سلام تبارکت یاد الجلال و jemand اے اللہ تو سلامتی ہے انت السلام تو ہی سلام ہے ومنکس سلام اور سلامتی تیرے ہی طرف سے تبارکت یاد الجلال وال отдель تمام تر برکتیں تیری طرف سے ہیں اے جلال و اکرام والے بڑی قدر و منزلت والے سب کچھ رحمتیں برکتیں سلامتی تیرے ہی طرف سے اس کے بعد پھر پڑھیں ربی آئینی علی ذکریکا و شکریکا و حسن عبادتک بہت بڑا ذکر ہے یہ فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کا اللہم آئینی بھی ہے بعد روایات میں ربی آئینی علی ذکریکا و شکریکا و حسن عبادتک اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو اذکار ہیں ان اذکار کو آپ آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو خلل نہ پڑھیں یا جو لوگ بقیہ نماز مکمل کر رہے ہیں ان کی نماز میں خلل نہ پڑھیں بلکہ وہ بھی اپنی نمازوں کو سکون کے ساتھ ادا کر لیں تو ربی آئینی علی ذکریکا و شکریکا و حسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرماؤ علی ذکریکا جو ذکر میں نے کیا ہے نماز ذکر ہے تقیم السلاة علی ذکری قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ نماز میرا ذکر ہے تو جو ذکر میں نے بھی کیا ہے جس ذکر کو کر کے فارغ ہوا ہوں اس پر میری مدد فرماؤ و شکری کا اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں و حسن عبادتک اور عبادت کی عمدگی پر میری مدد فرماؤ اللہ اکبر بہت اہم دعا ہے بہت اہم ذکر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی جناب میں پڑھتے تھے اس کے علاوہ پھر آگے اور بھی اذکار ہیں آیت القرصی ہے اسے ہر نماز کے بعد پڑھیں بڑا عجر ہے اس کا اسی طرح تسبیحات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ان کو پڑھیں بڑا عجر ہے معوضات پڑھیں قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس یہ سب فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں فرض نماز کے بعد مسنون اذکار کے سفاری ہو کر آپ چاہیں تو ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے جس اجتماعی دعا کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ عام معمول جو مساجد میں آپ نے دیکھا ہے کہ نماز ختم ہوئی اور امام نے مشکل سے چند سیکنڈوں کے لئے ہاتھ اٹھائے مسنون اذکار بھی نہیں پڑھے جاتے کوئی مسنون اذکار نہیں پڑھتا ہے جن اذکار کا ذکر میں کر رہا اور امام نے ہاتھ اٹھائے بمشکل ایک دو سیکنڈ اور اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے اجمارین کہہ کہ لوگوں نے بھی ہاتھ پھیرے اور کھڑے ہو گئے یہ مسنون طریقہ نہیں ہے یہ سنت سے ثابت نہیں اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا پانچوں نمازوں میں کہ آپ نماز سے فارغ ہو کر گھوم کر بیٹھ جاتے تھے مقتدیوں کی طرف شہرہ کر کے بیٹھتے تھے کبھی دائے طرف سے مرتے تھے کبھی بائیں طرف سے مرتے تھے اور مقتدی کی طرف شہرہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور مسنون اذکار آپ پڑھا کرتے تھے اس کے بعد فارغ ہو جاتے تھے انفرادی طور پر جو آدمی چاہے دعا کرے ہاتھ اٹھا کر کرے کوئی پریشانی نہیں کوئی ممانیت نہیں انفرادی طور پر نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی کوئی ممانیت نہیں آپ آزاد ہیں کر سکتے ہیں لیکن جس جو ذکر میں نے کیا ہے کہ امام نے ہاتھ اٹھائے ایک منٹ آدھے منٹ کے لیے یا دو منٹ کے لیے اور اس کے بعد سب نے اٹھا لیے اور اس نے کہا آجمائین تو سب نے چہرے پر ہاتھ فیرے اور کھڑے ہو گئے یہ دعا نہیں ہوتی ہے تو ایک طرح سے دعا کا سمبل ہے اور کچھ نہیں ہے نشانی ہیں علامت ہے کہ آج دعا ہو گئی ہے تو یہ سب حدیثوں سے ثابت نہیں ہے اس سے اشتناب کریں نماز مکمل ہونے کے بعد امام اور مختیدی دونوں آزاد ہو گئے اب کوئی پابندی کسی کی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بات ضروری کام ہوتا تھا نماز سے فارغ ہوئے فوراں اٹھ کر چلے جاتے تھے حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کوئی کام یاد آ گیا تو ضرورت پیش آ گئی نماز سے فارغ ہوئے فوراں اٹھ کر چلے گئے تو ایسا بھی کوئی آدمی کی ضرورت آ جائے تو کر سکتا ہے اگر کوئی بات یاد آ گئی کسی کو کچھ دینا ہے تو فوراں آدمی اٹھ کر چلے جائے اس کام کو نہیں اٹھا لیں لیکن نہیں ہے تو پھر بیٹھئے اتمنان سے فرض نمازوں کے بعد اور مسنون اذکار پڑھئے اس کے بعد سنت وغیرہ پڑھئے یا اپنے دوسرے کام میں مشغول ہوں جمعہ کے دن میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہمارے بھائی نماز ختم ہوتے بھاگنا شروع کر دیتے جیسے جمعہ کی نماز مکمل ہوئی سلام پھیرہ امام نے اور دیکھا کہ لوگوں کی بھیر لگی ہے دروازے پر مسنون اذکار نہیں پڑھے دو رکعت بھی نہیں پڑھیں یہ چار رکعت یہ دو رکعت جمعہ کے بعد ہیں اور اٹھ کر چلے گئے تو بھائی یہ ٹھیک نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ بھی رہتا ہوگا کہ کسی دوسرے کو کسی اور جگہ جمعہ کی نماز پڑھنی ہے اپنے کسی بھائی کو دکان پر چھوڑ کر آئے ہوگا یا ملازم ہوگا دکان پر مسلمان اس کو دو بجے والی میں کہیں جانا ہوگا یا پونے دو والی میں جانا ہوگا ممکن ہے اس لئے آدمی بھاگتا ہو لیکن اگر آپ دکان بند کر کے آئیں تو کتنا اچھا ہے آپ اپنے دکان کو بند کر کے جمعہ کے لئے آئیں کاروبار بند کر کے اللہ کا حکم ہے یہ کہ جب اذان ہو جائے تو چلو نماز کے لئے کاروبار بند کر دو خریدو فروخت بند کر دو اللہ کی نماز کی ادائیگی کے لئے آ جاؤ اور پھر فرما جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو حلال وزی تلاش کرو تو یہ احکام ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے جمعہ کے دن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اخیر میں آتے ہیں خطبہ شروع ہو جاتا ہے تب آتے ہیں ہفتے میں ایک دن تو اللہ کے لئے ہم نکال لیں کچھ ٹائم کہ ہم خطبے سے پہلے اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیں اللہ کا ذکر کریں درود پڑھیں نوافل پڑھیں تحیت المسجد پڑھیں اور پھر خطبہ اتمنان سے سنیں اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ کر فارغ ہوں تو کم سے کم ہفتے میں تو اتنا وقت آدمی نکال لیں کتنا ٹائم لگتا گھنٹے پر سے زیادہ نہیں لگتا ہو لیکن ہمارے ہاں اللہ تعالی ہم سب کی غفلتوں کو دور فرمائے بڑے غافل ہو گئے ہم لوگ جمعہ سے بھی غافل ہو گئے ہفتے میں ایک ایک ہفتے واری نماز سے کہ اس کا بھی صحیح معنی میں احتمام نہیں کر پاتے ہیں تو اللہ تعالی سے ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کی خشیت ہمارے دلوں میں ہونے چاہیے اور اللہ تعالی کے احکام پر عمل کریں تو یقیناً اللہ کی طرف سے رحمتِ ورکتِ نازل ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کی مدد فرمائے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور جو لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اقول قولِ حَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِمَلَكُمْ وَلِسَائِدِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَلَى